آگے بڑھیں گے گریہ بن سے بڑی خبریں محلاؤں نے شراب دکان کو لے کر موٹچا کھول دیا محلاؤں نے شراب دکان کا گھیراو کیا ہے فنگیشپر کے گاؤں بسین کا معاملہ ہے شراب دکان کو مکھ مارک سے ہٹانے کی مانگ یہ محلائیں کر رہے ہیں یہ تصویریں گریہ بن سکتے ہیں دیکھیں کہ باسنگ میں جو سراب دکان ہے اسے ہٹانے کے لیے تمام جو باسین اور آس پاس کے گاؤں کے محلائے ہیں تمام یہاں پر پہنچ کر سراب دکان کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ اس راستے میں اگر چھاتر گجرتے ہیں تو کافی پریسانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے کئی تکلیف ہوتی ہے رہاگیروں کو اور دیکھیں کہ یہ جو سراب دکان ہے یہ باسنگ کے مکہ مارک پر ہے اور اسی کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں مانگ ہماری اتنی ہے کہ ہماری جو مکھے مارگے میں سڑک ہے وہ بہا سنگ بھٹی جو مکھے مارگے میں چار قدم کی دوری پہ ہے جہاں پہ ہم لوگ آنے جانے میں بہت دیکھتے ہوتی ہیں ہم لوگ جو ہمارے بچے جو ہیں پڑھائی لکھائی کے لے جاتے ہیں ہم خود ہی اس راستے سے کئی بار گجرتے ہم تو خود جن پرتری دی شیطر سے ہماری بہنے لوگ ہمیں ساتھ آتے ہیں کام کے کام کو لے کر کے لیکن وہ اکیلے جانے پاتے کیا بولے پرساسان جیلا پرساسان اب کاریوی بھاگ کے پاس ہم لوگوں نے لگاتار چار سے پاس آبی کیا بات ابھی انہوں نے جیپن اور ٹینڈر جاری کرنے کی بات کہی ہے ساتھ دیواز کے اندر اگر ٹینڈر جاری نہیں کریں گے تو آندولن پھر سے ہم لوگ کریں گے بلکل دیکھئے کہ آندولن کرنے کی چھتاؤنی دے رہے ہیں اور لگاتار جو گرامین ہیں اس مخمارک سے سراب دکان کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں اب تاریوی بھاگ سے بات ہوئی اور ساتھ دیواز کی ٹائم دیا گیا ہے تمام آپ دیکھئے کہ کس طرح سے یہاں پر نعرے باج کیا جا رہا ہے بڑی سمچھے میں پولیس بل یہاں پر موجود ہیں اور دیکھئے کہ کس تعداد میں یہاں پر گرامین ہیں جو نعرے لگا کر جو سراب دکان ہے پاس ان کا اسے ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں ساتھ دیواز کے بہتر اگر اس مخمارک سے سراب دکان کو نہیں ہٹائے جاتی ہے تو اگر پردرشن کی چھتاؤنی بھی تمام جو مہلائیں ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں نیوز ایٹین کے لیے گریابند سے شیخ عمران تو گریابند میں مہلائیں سڑکوں پر اتری ہیں مانگ ہے شراب دکان ہٹائی جا اور اسی کو لے کر موٹشا کھولا ہوا مہلائوں نے نیوز ایٹین سمواد آتا شیخ عمران ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ شیخ پہلا اس شراب دکان سے کیا آپتیاں ہیں کیا دکتیں ہیں دوسرا پرشاسن کیا کہہ رہا ہے اس کو لے کر مانگ کو لے کر جی دیکھیں جو سراب دکان ہے وہ پرسان جی باسن کے مکشمارک پر یہ ٹھیک چار قدم پر ہیں اور جب سام ہوتا ہے تو یہاں پورا بھیڑ بھار لگ جاتا ہے اور جب مہلائیں یہاں سے گجرتی ہیں چھات یہاں سے گجرتی ہیں تو انہیں سرابیوں دورہ پریشان کیا جاتا ہے بتمی جی یہاں تک کیا جاتا ہے ایسے وہاں کے مہلائوں نے بتایا اور لگتا ہے جب تمام جو گرامل ہیں اس سمسیہ کو لے کر اپکاری اور جلہ پرسان کے پاس گئے تو ان کے مانگ پر کوئی سنوائی نہیں کی گئی تو آکرنسیت ہو کر تمام جو مہلائیں ہیں سیوکتے و مہلہ موچا کے جو سنگر سمیتی کے جو مہلائیں ہیں وہ سڑاک پر اُتر گئی اور اس کا جوڑ دار پردرشن کی ہے اور جب آفکاری بھاگ کے ادھیکاریوں سے پرسانسا وہاں پر پہنچی تو بات چیت کے تو ٹائم دیا گیا ہے سات دیوست کا اگر سات دیوست کے اندر اگر اس سراب بھٹی کو اس سراب دکان کو وہاں سے نہیں اٹھائے جاتا ہے تو اگر پردرشن کی چیتاؤں نہیں دیئے ہیں اور اس کے لئے آفکاری بھاگ کے ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ جگہ چینک کیا جا رہا ہے اور جگہ چینک کرنے کے بعد آگے کی آہ کاروائی کی جائے گی لیکن جو تمام مہلائیں ہیں وہ آکروشت ہیں اور سات دیوست کے بھیجرے اگر کوئی کاروائی نہیں ہوتا ہے تو پھر سے وہ اُگر پردرشن کریں گے جی پرسان جی جی نیم کیا کہتا ہے جہاں پر یہ دکان ہیں وہ اس میں کوئی آہ بریک کیا گیا ہے نیم کو کانون کو شیک جی دیکھئے آہ اگر کہا جائے تو مکھے مارک سے کچھ دور پر رہنا چاہے کم سے کم لیکن یہ جو سراب دکان ہے یہ اگدم نزدیک ہے چار قدم پر یہ ہے اگر وہاں پر بھیڑوار لگتی ہے تو آنے جانے والے لوگوں کو پرسانی ہوتی ہے لیکن نیم کے اگر دیکھیں تو نیم میں یہ ہے کہ سراب دکان جو ہے مکھے مارک سے دور ہونا چاہے کم سے کم پانسو میٹر دور ہونی چاہیے تاکہ آنے آ جانے والے لوگوں کو رہاگیروں کو کوئی پرسانی نہ ہو لیکن یہ سراب دکان ہے ایک دم ٹھیک سڑکے کنا رہے یہی وجہ ہے کہ گرامین اور تمام محلاؤں میں آکروس ویافت ہے جی جی ٹیک ہے شکریہ شیخ آپ کا پوری جانکاری کے لئے دنواد اور